روس اور یوکرین کی لڑائی پر بہت بڑی خبر ہے اور بہت تناو والی خبر بھی ہے یوروپیو میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے روسی بومبر ایکرافٹ پولنڈ کے اے سپیس میں داخل ہوا ہے جو بائیڈن کچھ گھنٹوں بعد پولنڈ پہنچنے والے ہیں اس سے پہلے روس اگر نیٹو کے سرسد دیش پر حملہ کرتا ہے تو سیچویشن بہت زیادہ بگڑ جائے گی اور پھر یہ بات ورلڈ وار تک جا سکتی ہے اب تک چھبیس دن سے لڑائی روس اور یوکرین کے ہی بیچ ہے نیٹو دیش یوکرین کی پیچھے سے مدد کر رہے ہیں لیکن روس اور نیٹو کی سینائیں اس وقت آپس میں بڑی ہوئی نہیں ہیں لیکن اگر پولنڈ میں کچھ بھی گڑھ بڑ ہوئی تو نیٹو کے تیس ملک ایک ساتھ روس پر حملہ کر دیں گے پوتن نے دو دن میں کیوں کپچر کا پلان بنایا تھا چھبیس دن ہو گئے پوتن کھالی ہاتھ ہے مگر روس کے دھماکے کانچنی ہوئے پوتن میڈ ہے یا واقعی اتنے بیڈ ہے پوتن جب پبلک کے بیچ آتے ہیں تو دس لاکھ روپے سے زیادہ کے جیکٹ میں نظر آتے ہیں اور جب روسی سینیکوں کے بیچ جاتے ہیں تو بم گولے داگنے کا فرمان سنا دیتے ہیں پوتن کے دھماڑ میں چل کیا رہا ہے روسی شیل کھارکیو کے سپرمارکٹ میں کیوں پھوٹ رہے ہیں روسی اٹیک ہیلکاپٹر سے حملے اچانک تیز کیوں ہو گئے ہیں کیا ویدیشی پترکاروں کو اب جان بوجھ کا روسی سینیک ٹارگٹ کر رہے ہیں بہت گوھر سے دیکھئے روسی حملے کے وقت کا یہ ویڈیو ویڈیو میں کہیں جا رہی باتوں پر گوھر کیجئے چلی پا بچھئے بچھیں بچھیں گوھر ڈیو 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 تو م .. لن مجد کی بججو ، سبجا ، نزبنا میجو ، تبا ، نزبنا نا جو ، نزبان نزبان ، نزبان لنزبانا جو ، نزبان جو ، سبجا ، نزبان یوکرین میں وہ نہیں ہوا جو پوٹن نے سوچا تھا. خبر آگئی ہے. اب پوٹن نے یوکرین کے لیے پلان بی ایکٹیویٹ کر دیا ہے. وجہ یوکرینی سینہ کا روس پر کاؤنٹر اٹیک ہے. پوتین نے الٹیمیٹم دیا تھا ماریو پول میں یوکرینی سینہ کو سرندر کرنے کو کہا تھا مگر ہوا بھی اس کے اُلٹا موسکو میں حلچل تیز ہے پوتین کی ٹینشن اس لیے بھی بڑی ہے کیونکہ بائیڈن پولنڈ پہنچنے والے ہیں اور نوروے میں نیتو سینہوں نے یدھ کی پریکٹس کر لی ہے بائیڈن کے پولنڈ دورے سے ٹھیک پہلے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنے سب سے گھا تک بی-52 بومبر کو ریڈی رہنے کا آرڈر دے دیا ہے اور تو اور روس کے بلکل قریب یو ایس مارینز نے اپنے نئے اے ایچ وان زیڈ وائپر اٹیک ہیلیکاپٹرز کو بھی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے مگر ان سب کے بیچ جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ سیدھے روس کے اندر سے آ رہی ہے پوتین کو پلان بھی کیوں ریڈی کرنا پڑا اس کی خفیہ ریپورٹ آ گئی ہے یوکرین پر حملے کا شروعاتی پلان KGB کے ایک ادھیکاری نے ریڈی کیا تھا اس پلان کو بہت گوپنی رکھتے ہوئے شڑیانتروں کے سارے تیار کیا گیا تھا روسی سینے کمانڈر یودھ کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور سینے کی یہ جانے بینا سیما پر چلے گئے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں اب تو خود یوکرین میں پکڑے گئے روسی سینے ایک پوتین کو کہنے لگے ہیں کہ چاہے جتنی بھی سینہ بھیج لو کبزہ نہیں کر پاؤگے یہی وجہ ہے کہ پوتین اب تک یوکرین کا قلاب فتح نہیں کر پائے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا اگلے کچھ گھنٹوں میں پوتین کیا کرنے والے ہیں دنیا کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کریملین کی اگلی چال سمجھنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ پوتین روس کے لیے نرنے لینے والے اکلوتے شخص ہیں پوتین کے وچار ساروجینک بیانوں کے ذریعے بھلے ہی اکثر ظاہر ہوتے رہے ہیں لیکن وہ کیا کیسے لاغو کریں گے اس کا پتہ لگانا کافی مشکل اور خفیہ چناؤتی ہے سوال واقعی یہی ہے کہ روس کا جواب کیا اور ادھک پروڑ ہو جائے گا اور کیا دوسرے ہتھیاروں کو چننے کی نوبت بھی آ سکتی ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے پوتین کی وار اسٹیٹیجی میں آپ ٹیکٹیکل شفٹ آ گئی ہے وہ لڑائی جھاری رکھیں گے مگر پردے کے پیچھے سے دوسرا کھیل کریں گے ریپورٹس کے مطابق پوتین کا ایمیجیٹ فوکس ہے یوکرین پر اس بات کا دباؤ بڑھانا کہ وہ اپنے دکشنی اور پوروی حصے کو روس کو سوپ دے ایجنڈا بلکل کلیر ہے پوتین پشمی روس اور کریمیا کے بیچ لینڈ بریج بنانا چاہتے ہیں اور دونباس ریزن میں روس کے کنٹرول کا پراباؤ بڑھانا چاہتے ہیں یہ پوتین کی سیڈ ڈیکٹس ہے پوتین کی نئی سٹیڈیجی کا مطلب یہ ہوا کہ یودھ ابھی نہیں رکے گا ایسے ہی چلتا رہے گا ہفتے دو ہفتے نہیں مہینوں تک کھنٹ سکتا ہے یودھ اور اس بات کی بھی سمباؤنا ہے کہ اس دوران روس میسائلز اور آرٹیلری سے حملے تیز کرے گا ایک لائن میں کہیں تو بھلے ہی نیٹو سینہیں روس کے بلکل قریب نوروے میں یودھ کا عبیعہز کریں بھلے ہی بائیڈن یودھ کے بیچ میں پولنڈ پہنچے مگر پوتین نہ رکنے والے ہیں نہ حملہ روکنے والے ہیں شاید اسی لئے اب پوتین کو ہی جان سے مارنے والا پلانٹ ایکٹیو ہو گیا ہے ایک ایک شبد پر گوھر کیجئے پوتین کو زہر دے کر مارنے کا پلانٹ بنا ہے پوتین کو زہر دینے یا دلوانے کا کام کوئی ویدیشی سرکار سپانسر نہیں کرے گی کریمیلین یعنی روسی راشتوپتی کاریالے کے بھیتر سے ہی اس کی کوشش ہوگی آپ کو بتا دیں کہ روسی خوفیہ ایجنسی ایک ماتر ایسا سنستان ہوگا جو لوگوں کی ہتیا کے لیے انہیں زہر دیتا ہے زہر دیے جانے کی گھٹناوں کو پہلے کریمیلین سے جوڑ کر دیکھا جاتا تھا کریمیلین کے آلوچکوں کو نرو ایجنٹ نوکو وچ دیا جاتا تھا زہر والی ساجش کے بیچ ایسی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پوتین نے اپنے ایک ہزار پرسنل سٹاف کو ہٹا دیا ہے پوتین کو ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ انہیں زہر نہ دے دیں جن لوگوں کو ہٹایا گیا ہے ان میں باڈی گارڈ کو کپڑے دھونے والے سے لے کر نجی سچیو تک شامل ہیں ان سبھی کو فروری مہینے میں ہی ہٹایا گیا ہے ہٹایا گیا ہے لوگوں کی جگہ جنہیں رکھا گیا ہے ان کے بارے میں پوری تحقیقات کی گئے پردھان منتری نریندر مودی کے نردیش پر بی جے پی نے تین بڑے فیصلے کیے ہیں آج اس بار نیا پریوگ نہیں کیا گیا ہے آزمائے پرخے ہوئے تین نتاؤں کو کمان دی جا رہی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگیاد اتنات ہی ہوں گے گوہ میں بھی پرموت ساونت کو ہی اگلی سرکار چلانی ہے اور اترہ کھنڈ میں اپنی سیٹ ہارنے والے لیکن راج میں پارٹی کو چناؤ جتانک جتا کر دینے والے پشکر سنگھ دھامی کو کمان دی جا رہی ہے تیس تاریخ سے شفت گرہنڈ کارکرم شروع ہو جائیں گے لیکن سب کو انتظار ہے پچیس مارچ کا جب شام چار بجے اتر پردیش کی ہزاروں جنتہ کے سامنے یوگی آدت تینات شفت لیں گے نریندر موڈی خود لخنوں میں موجود ہوں گے دراصل بی جے پی کے لیے موڈی کے لیے یوگی کے لیے اور ان سب کے ویروہدیوں کے لیے بھی پچیس مارچ کی تاریخی تیہ کرے گی دوہزار چوبیس تک کیا ہوگا بی جے پی اس وقت منتریوں کے نام تیہ کرنے میں وقت خرچ نہیں کر رہی ہے سبھی منتریوں کے نام تیہ ہو چکے ہیں ساری بیٹھک اس بات پر ہے کہ پچیس مارچ کا آیوجن کتنا بھاوی ہونا چاہیے پچیس مارچ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کی بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی اس رپورٹ میں یوگی آدیتینات نے وہ کر دکھایا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا یوپی کی جنتہ نے فول ٹرم کے بعد پہلی بار کسی مکش منتری کو فول ماجورٹی دے کر ستہ میں واپس بھیجا ہے اس لیے یوگی کا شفت گرہنڈ بھی ایسا ہوگا جیسا پہلے کبھی کسی مکش منتری کا نہیں ہوا یوگی کا شفت گرہنڈ اتنا بھاوی ہوگا کہ اس کی تصویریں یوپی کے پندرہ کروڑ ووٹر کے دماغ میں چھپک جائیں گی ہندو ووٹ کا ریموٹ مندروں میں ہوتا ہے یوگی کے شفت گرہنڈ سے پہلے لگاتار دو گھنٹے تک یوپی کے سبھی مندروں میں گھنٹے بجیں گے آرتی ہوگی تو سارے مندروں میں ہوگی بھجن ہوگا تو سبھی مندروں میں ہوگا مطورہ میں ماحول بنے گا تو آیودھیا میں بھی ماحول بنے گا کاشی میں بھی ماحول بنے گا پچیس مارچ کو پورے یوپی میں اتنا بھی جیسا سین ہوگا ہر زلے ہر شہر ہر قصبے یہاں تک کہ ہر گاؤں میں مندروں میں وشیش پوجا ہوگی بھگوان کی آرتی ہوگی اور لوگ کلیان کے لیے حبن کیا جائے گا مٹھوں اور آشرموں میں رہنے والے پوجاری سن اور مہاتما شنکنات کریں گے یوگی جب شپت لیں گے تب پرموکھ مٹھوں اور مندروں کے مہن لکھناو میں یوگی کو آشربات دینے کے لیے اپس تھت رہیں گے بھوروانچل ہو یا آبر بندیل خند ہو یا روحیل خند یا پھر پشمی یوپی ہی کیوں نہ ہو یوگی نے پورے یوپی میں بھگوہ لہر آیا ہے اس لیے یوپی کے سبھی پچھتر زلوں میں یوگی کے شپت گرانٹ کا لائف ٹیلی کاسٹ ہوگا اس کے لیے بڑی بڑی LCD سکرین لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے سبھی زلوں کے پرموکھ چوراہوں اور بازاروں میں یوگی کے ہولڈنگ لگانے کا آرڈر نکل چکا ہے 25 مارچ کو پرچند ہندوتھوں کا اب تک کا سب سے بھب وشو ہوگا جس کا مند سجے گا لکناؤں کے وشال اٹل پیہاری واجبہی اکانہ اسٹیڈیم میں بھگوہ دھاری مکشمنتری جب دوسری بار راجکات سمھالیں گے تب اتر پردیش ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں بھگوہ لہر پیدا ہوگی یوگی کی شپت حیثی ہوگی جو ویروڈیوں کے دلوں میں دھاک پیدا کر دیں گے یوگی کی شپت کے لیے 50,000 اتیتھیوں کو نمترن اکانہ اسٹیڈیم میں 80,000 لوگوں کے آنے کی سمبھاؤنہ یوپی کے سبھی زلے منڈل اور شکتی کے اندروں کو نیوتا ہر شکتی کے اندر سے کم سے کم دو کارے کرتا لکھنا ہو آئیں گے BJP کے کارے کرتاوں کا آنہ نیچورل ہے یوگی نے سبھی وربوں کے لوگوں کو لکھناوں گولایا ہے ان میں سماتھ سے بھی سہتھکار, ڈاکٹر, انجینئر اور وکیل بھی شامل ہیں 25 مارک صبح 10 بجے لکھناوں کا یہ اکانہ اسٹیڈیم سیکڑوں ٹن پھولوں سے سجا ہوگا پڑے منچ پر بیٹنے والے گیسٹ کی لسٹ میں دیش کے سب سے ایمپورٹنٹ بی بی آئی پی شامل ہوں گے اس میں پہلا نمبر پردھان منتری ناریندر موڈی کا ہے گرے منتری امیت شاہ رکشا منتری رازنات سنگھ 20 سے زیادہ کیندری امنتری BJP شاسط سبھی راجیوں کے مکھ منتری BJP ادھیکش جے پی نڈڈا BJP سنگٹن مہا منتری بی ایل سنتوش سبھی راجیوں کے BJP پردیش ادھیکش یوگی کے شپت گرہن کے موقع پر موجود رہیں گے یہ تو ہوئی کنفرم گیسٹ کی لیسٹ یوگی سبھی راجی ادلوں کے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ سپا ادھیکش اکھلیش یادو اور بسپا سپریموں مائیواتی کو بھی شپت گرہن میں آنے کا نیوتا بھیج رہے ہیں 2017 میں مولائیم سنگھ یادو اپنے بیٹے اکھلیش کے ساتھ یوگی کے شپت گرہن میں آئے تھے اور منچ پر ہی پردھان منتری ناریندر موڈی سے ملاقات بھی کی تھی یوگی کیبینٹ میں کیسے انٹری ملے گی منتری منڈل میں کسے جگہ ملے گی یوگی کے لیے موڈی نے کیا فارمولا بنایا ہے موڈی کا وہ فارمولا بھی بتائیں گے اس سے پہلے یوگی کے ویروڈھی کیمپ میں کیا چل رہا ہے وہ دکھا دیتے ہیں یوگی کا شپت گرہن ہندوتوں کا شکتی پردرشن ہوگا ایک طرف اسے بھب یا بنانے کی تیاری چل رہی ہے تو دوسری طرف یوگی کے ویروڈھی بھی 24x7 اکٹیو ہے سب سے زیادہ سکری ہے مولانا گینگ جس کی دکان یوگی آدھے تینات نے بند کرا دی ہے یوگی آدھے تینات نے کشمیر فائلز بنانے والی ٹیم سے ملاقات کی اس فلم کو یوپی میں ٹریکس فری کیا مولانا گینگ اس سے ناراض ہے چناؤں میں مولانا کی چل نہیں پائے اس لیے اب سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر زہر گھولا جا رہا ہے فلم کیوں نہیں بناتے انیس سو ستر کا واقعہ ہے اٹھاؤ بھی ونڈی کے دنگے کو اٹھاؤ مائنوٹی مسلمان مارے گئے انتے پر ڈاکومنٹری کیوں نہیں بناتے انیس سو اسی کا واقعہ ہے کہا تھا انیس سو اسی کا واقعہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے انیس سو انیاسی انیس سو ستیاسی بھاگل پور بہت دور نہیں ہے پوری کی پوری فرکٹی میں آگ لگا کر کلیمہ پرنے والے مسلم مائنوٹی کو مار دیا جاتا اس پر ڈاکومنٹری کیوں نہیں بنتا ہے جناب بنائیے انیس سو باندھوے کو بابری مسجد رام مندر کے جھگڑے کو لے کر پورے بھارت کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے مسلم مائنوٹی مارے جاتے ہیں اس پر ڈاکومنٹری کیوں نہیں بناتے ہیں اور جناب اور قریب آئیے سندوہزار ساتھ سندوہزار ساتھ بہت دور نہیں ہے سندوہزار ساتھ بمبلاش تو ہوتا ہے مالیا گاؤ کے اندر برگیہ سنگ تھاکڑے پکڑی جاتی ہیں اس کو زمانت پر رہا کیا جاتا ہے اس کو امپی بنایا جاتا ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹری کیوں نہیں بناتے ہیں انہیں سندوہزار آج آدمگر کی دھرتی کے پر دنگا ہوا تھا اس کے اوپر ڈاکومنٹری کیوں نہیں بناتے ہیں سندوہزار ستیرہ مظفر پور کا مظفر نگر کا کان دیکھو مسلم مائنوٹی مارے جاتے ہیں اس پر ڈاکومنٹری کیوں نہیں بناتے ہو آپ اس پر بھی بناو بنانا پرے گا اس وقت ہمارے بھارت کے اندر مکمل طور پر اقتدار میں تھے لوگ مکمل طور لائن اوڈر آج کے ہاتھ میں تھا بھارت کے اندر سارے جو شعبے تھے کام کر رہے تھے کیوں نے ان کے پر ڈاکومنٹری بنتی چار ہزار دنوں سے گھنٹوں سے چار ہزار گھنٹے سے میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں خاک ریسرچ کیا آپ نے سن دوہزار بیس ڈلی کے دنگے میں مسلم مائنوٹی مارے گئے اس کے اوپر بھی ڈاکومنٹری بناو کئی مولانا کشمیر فائلز پر گیان بات رہے ہیں تو کئی مولانا ہجاب پر ہائپر ہیں فیصلہ کوٹ نے دیا ہے مگر مولانا فل والیوم میں یوپی کی سیاست پر گصہ اتار رہے ہیں اے ماں اے بہنوں اے بیٹیوں اسلام کی عزت کو اپنی عزت سمجھو اور اپنے ہجاب کو اور اپنے پردے کو مضبوطی سے تھامے رہو کبھی کسی طاقت سے متاثر مت ہونا کبھی کسی فیشن سے متاثر مت ہونا کبھی کسی دنگی ناچنے والی اور مجرم اور خبیص اور شیطان کی شاگرد عورت سے متاثر مت ہونا یہی سے بات آتی ہجاب کی تو ہجاب پر عمل کرنا ہجاب کو پہننا منع نہیں ہے کہاں منع نہیں بھارت کے سمجھان جب سمجھان میں منع نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہے جو منع کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر منع کر رہے ہیں تو وہ سمجھان کے خلاف وہ کر رہے ہیں سمجھان کہہ رہا کہ پہنو اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ مت پہنو یوگی کے ویروڈھی مولانا ہی نہیں یوگی کے سیاسی ویروڈھی بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں اکھلیش یادوں کے ساتھ چناؤں لڑنے والے پارٹنرز میں بھگدر مچی ہے اوپی راجبھر بیجے پینے تاؤں سے مل رہے ہیں جیان چودری سے اپنی پارٹی ہی نہیں سمل رہے ہیں اکھلیش ابھی تک ہار کا پوشٹ موٹم نہیں کر پائے ہیں ادھر بیجے پینے سیکنڈ راؤنڈ کا آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے ایم ایلے چناؤں کے بعد اب یوپی میں ایم ایل سی چناؤں ہو رہے ہیں یوپی میں چھتیس ایم ایل سی کا چناؤں ہونا ہے یہ سیٹیں ستھانیہ نکائے کوٹے سے بھری جائیں گی بیجے پینے سبھی چھتیس سیٹوں پر کانڈیڈیٹ آناؤنس کیا ہے سپا نے چونتیس کانڈیڈیٹس اتارے ہیں اکھلیش نے دو سیٹے آر ایل ڈی کے لیے چھوڑی ہیں ایم ایل سی چناؤں میں اکھلیش یادو کا دوسری بار ٹیسٹ ہو رہا ہے اکھلیش نے چونتیس میں سے انیس یادو کانڈیڈیٹ اتار کر یادو ووٹ بینک کو ایک جوٹ رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن بیجے پینے آزمگڑ میں رمکانت یادو کے بیٹے ارون یادو کو اور ایٹا میں رمیش بابو یادو کے بیٹے آشیش یادو کو ایم ایل سی کانڈیڈیٹ بنا کر اکھلیش یادو کی ووٹ بینک میں سیند لگا دی ہے سماج وادی پارٹی کا رونا ابھی سے شروع ہو گیا ہے اس کے کانڈیڈیٹس اپنا پرچہ تک میں ہی سمحال پا رہے اور اکھلیش یادو سارا الزام یوگی پر لگا رہے ہیں حال ہی کہ اتر پدیش کے چناؤں پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات تو بلکل صاف ہو جاتی ہے کہ سماج وادی پارٹی کے لیے مسلم ووٹرز کے ساتھ ساتھ یادو مدداتوں نے ایک طرفہ ووٹنگ کی لیکن اب باری ایم ایل سی کے چناؤں کی ہے اور اس بار بھارتی جنتہ پارٹی نے یادو ووٹ بینک میں سیند لگانے کی بڑی تیاری کی ہے اور ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے دو امیدوار ایسے بنائے ہیں جو سیدھی طور پر سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں ایسے میں بی جے پی کو امید ہے کہ یہ سیند بڑی سیند ہوگی اور یادو ووٹ بینک کے ذریعے وہ سماج وادی پارٹی پر ایسا پرہار کرے گی جس کو سمحلنا اور جس سے بچنا سماج وادی پارٹی کے لیے خاصا مشکل ثابت ہونے والا ہے یو پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کی پولٹیکس سے کاسٹ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے موڈی اور یوگی نے اسے بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے مگر جو جاتی سے آگے نہیں دیکھ پاتے ان کے لیے بھی موڈی یوگی نے انتظام کر رکھا ہے اکھلیش کے گھر میں سیند لگانے سے یادو ووٹ بینک ٹوٹے گا اوپی راجبھر کے پالا بدل لینے سے پچھڑا ووٹ شفٹ ہوگا اور جیان چودری کے بی جے پی میں آ جانے سے جارٹ ووٹ پورا کا پورا ٹرانسفر ہو جائے گا یوپی میں یوگی کا دوسرا راجتے لگ دوہزار چوبیس کے لیے موڈی کا لانچ پیٹ ہوگا اسے کے مطابق سارے ایکویشن سارے کامبینیشن سیٹ کیے جا رہے ہیں پندرہ دنوں کے اندر راجی سبھا کی تیرہ سیٹوں پر بھی چناؤں ہونے والے ہیں اسم سے دو ہیماچل پردیش سے ایک کیرل سے تین نگا لینڈ سے ایک تریپورا سے ایک اور پنجاب سے راجی سبھا کی پانچ سیٹیں بھری جانی ہیں پنجاب اور کیرل کو چھوڑ کر بی جے پی باقی سبھی سیٹیں جیتنے کا پلان بنا چکی ہے پورے دیش کا فوکس اتر پردیش میں نئی سرکار کے گٹھن پر ہے لیکن نریندر موڈی کا فوکس کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتا پولیٹیکس موڈی کے لیے 24x7 افیر ہے وہ یوپی کو بھی دیکھ رہے ہیں اترہ خند گوہ اور مڑیپور کو بھی سمال رہے ہیں ساتھ ہی راجی سبھا چناؤں کی بھی اسٹریٹیجی تیار کر رہے ہیں یوپی میں برسوں سے پکی پکائی پولیٹیکس کو جنتہ نے چھوڑ دیا تو موڈی نے بھی نیا فامولہ تیار کیا ہے موڈی کا فامولہ یوگی کی کیابینٹ میں دیکھے گا کیسے اس کی پوکتا جانکاری انڈیا ٹی وی کے پولیٹیکل ایڈیٹر دیویندر پراشر کے پاس ہے یوگی کی نئی کیابینٹ میں کون ان ہوگا کون آؤٹ ہوگا اس بارے میں بہت سارے قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن ایک بات جوتا ہے وہ یہ کہ یوگی کی نئی کیابینٹ پی اے موڈی کی سوچ والی ہوگی بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوں گے کہ پی اے موڈی جب بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو منتی منڈل کے لیے اس نام پر مہر لگا دیا گیا حقیقت سے یہ کو سو دور ہے پی اے موڈی نام نہیں تحق کرتے بلکہ ایک گائیڈنگ پرنسپل دیتے ہیں ایک تھوٹ دیتے ہیں اور اس کے آدھار پر امیدواروں کے سکیننگ کر کے ناموں پر مہر لگایا جاتا ہے یوگی کے منتریوں کو کئی ساری قصوٹیوں پر خارہ اترنا ہوگا ادھارن کے لیے بی بی رانی مورکہ لیجے وہ مہیلہ ہیں جاتا سماس سے آتی ہیں پڑھی لکھی ہیں پرشاسن کا انباؤ ہے دوسرا ادھارن لیجے اسیم عرون کا پولیس کے عالی عدیقاری رہے ہیں بہت اچھے پریوار سے آتے ہیں ایماندار چھا بھی رہی ہے ایسے عدیقاری کے طور پر جانے جاتے ہیں جو کی سسٹم بناتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کنوج میں 2017 میں بھی بی جے پی نہیں جیت پائی تھی لیکن اس بار انہوں نے اس سیٹ پر جیت حاصل کی ہے پچیس مارس سے موڈی اور یوگی کا جو دوسرا یوگ شروع ہونے والا ہے اس میں کچھ باتیں بہت کلیر ہیں یوگی کے منتری یوہ ہوں گے کاسٹ کومینیشن سے زیادہ ورک پوفرمنس پر زور ہوگا یوگی کے پہلے ٹرم میں جن منتریوں نے پوفرمنس نہیں کیا وہ صرف جاتی کے آدھار پر کیبینٹ میں جگہ نہیں بچا پائیں گے کچھ بڑے منتریوں کے چھٹی ہوگی اور کچھ بڑے نام سنگٹھن میں بھیجے جائیں گے یوگی 2.0 سرکار میں بہت کچھ بدلہ بدلہ ہوگا لیکن یوگی کا بولڈوزر ویسے ہی چلتا رہے گا بولڈوزر کو یوگی نے پاپولر کیا اب یہ بولڈوزر یوگی آدھر تینات کی آئیڈنٹیٹی سے کنیکٹ ہو چکا ہے وہیں گوہ اور اتراخرنٹ میں بھی سسپنس ختم ہو گیا دونوں راجعوں میں مکہ منتری نہیں بدلے جائیں گے ہار کی باوجود اتراخرنٹ کے کمان پشکر سنگھ دھامی ہی سمحالیں گے اور پرموت ساوند کو تمام چیلنجرز کو درکنار کر کے دوبارہ گوہ کا سی ایم بنایا جائے گا یہ موڈی یوکی ایک اور نظیر ہے بی جے پی کے بعد دوسرا کوئی وکلپ نظر نہیں آیا اور راجعوں میں مضبوط ریجنل لیڈرز کی سیکنڈ لائن الگ سے تیار ہو رہی ہے دھامی کے نام پر مہر لگ گئے دھامی ہی ہوں گے اتراخرنٹ کے نیسی ہیں دھامی پردھان منتری موڈی کا چناؤت دھامی کرمت سی ام سابط ہنٹین کمبینسی پر چھاڑو پھیر کر بی جے پی کو سیتالی سیٹیں دلائیں مگر پورے پردیش پر اتنا دھیان دیا کہ اپنی ہی سیٹ کھٹیماں گواں بیٹھے اس ہار نے پیچ پسا دیا ہارے ہوئے مکہ منتری کو دوبارہ کرسی کیسے مگر پشکر سنگھ دھامی یوہ ہے جنتہ کے دیچ لوکپری ہے موڈی جی کے چہتے پارٹی میں ونمر چھوی سارے کے سارے سینٹالیس ویڈھائی کو نے بلکل کرتل پھنی سے تری پسکر دھامی کا تمرکن کیا اسی لئے انکہ میں پسکر دھامی کو ویڈھائی کھڑل کے دیتا کے سپے نرواجی موڈی تکیر خوشہ کی سر آپ لگاتا ہے دھامی کو دھاکڑ کے رکھ میں دیکھتا رہے ہیں سلام ریلیو میں کہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب جو وکاس کی گتی ہے اتراخرڈ میں میں پوری میں گھتر دھامی گھتر دھامی کو اپنی طرف سے بڑھائی دیتا ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ان کے بہترک میں اتراخرڈ تیجی کے ساتھ بھائی کیا کر رہے تو میں آسوس ہوں کہ اتراخرڈ تیجی کے ساتھ ایک اپنی چھاپ چھوڑی ہے اور جو ہی کارر ہے یہاں پر خوشہ دھامی اچھے مہدے کے اندر جو اپنی چھاپ چھوڑی ہے اس جناب میں سپسٹ روپ سے دیکھنے کو دان منتری نریندر مودی جی نے آپ کو یہاں پر پروکشت بنا کر بیجا تو کیا سندیش تھا خوشہ دھامی جی کو لے کر کے یہ انہے نیتاؤں کے لئے کس طرح سے دیکھتے ہیں دھامی جی کو ترکار کہتے چلائی جاتی ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کوئی چندیش دینے کیا اپنی چھوڑی ہے اتراخرڈ کا ایک سمگر بھی گاثت ہونا چاہیے اسی لکش کو لے کر ہماری اتراخرڈ کی ترکار پوسکردھامی کے نردرتوں میں کام کرے گی اس کے پرتی میں پوری طرح سے سر آپ کو لگتا ہے کہ اب مکرے منتری بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں ترپوسکردھامی کو اپنی طرح سے تہے دل ہاردک پڑھائی دے ان کے رہتے ایک مِتھ پوٹا ہے دوسری بار پارٹی پاور میں لوٹ رہی اس جیت سے پارٹی آشوست ہے کہ 2024 کی پانچ سیٹوں پر جیت پاکی جتنی شاندار مینڈیٹ اتراخرڈ کی جنتہ نے سارے مِتھک توڑتے ہوئے بھارتے جنتہ پارٹی کو دیا ہے اتنا ہی شاندار جشن کی تیاری بھی بھارتے جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کی ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت شاندار جیت ہماری ہوئی ہے یہ پورا پہاڑ موڈی میں بھگوامے دکھائی دیا ہے جذبہ چرم پر ہے جو چرم پر ہے اور جو جیت دی ہے اس جیت کے حساب سے شپت گرہن بھی بہت بھویہ ہونے جا رہا ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جنس نیتوٹو کے انڈر ہم چناؤ لڑے دھامی جی یوہ مکھیا منتری یا یوہ چہرہ ہمارے مدن کاشک جی اور سنگٹھن اور سرکار بہت شاندار چناؤ اس پردیش میں لڑا گیا سارے مِتھک ٹوٹے لوگ کہتے تھے یہاں تو سرکار دوبارہ ریپیٹ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مِتھک ہیں ایک سرکار آتی ہے دوسری جاتی ہے ہر بار اور مجھے لگتا ہے یہ دوہزار چوبیس کا آگاز ہو چکا ہے مودی میں پورا اتراخند نظر آیا بھگوہ میں نظر آیا پاچوں سیٹے دوہزار چوبیس کے لیے اتراخند سجا کے مانے مودی جی کو دینے کے لیے تیار ریس میں دھامی کے علاوہ چار نام مکھمنتری کی ریس میں تھے رمیش پوکھریال نشنگ پردیش شدیکش مدن کوشن دھن سنگ راوت اور پورو سیم بی سی خندوڑی کی بیٹی ریتو خندوڑی مگر آخر میں دھامی کا اسمائل فیس اور عام لوگوں میں لوکپریتا کام کندر سرکار نے اپنے چناؤ کو ترجیح دی اور دھامی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا امید آپ کو تھی کیونکہ کئی طرح کیا سیٹ لگا جارہ تھے کہ پھشکر جی کے ساتھ کچھ اور نام ہے کھٹیما سیٹ سے ان کا یہ بھی سافت طور پر کہنا تھا کیونکہ پوری ذمہ داری ان کی اور ہمارے اتراخن کی جنتہ کے لیے ایک کے بعد ایک نئے 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 لیے ہیں اور اتراخن کی جنتہ کا بھی دل جیتا ہے اور ہمارے کندی نیتو ترکہ بھی دل جیتا ہے اور یہ یہی وشواص آج ہمارے کندی نیتو ترکہ ان پر کیا ہے میں سمجھتی کہ ہمارے اتراخن کو بہت جلدی آگے بڑھے گا اور اسریشت راجیوں میں آ کر کھڑا ہوگا اگر سچ کہیں تو مکھمنتری کا فیصلہ دلی میں ہی لیا گیا پردھان منتری نے اسی سلسلے میں رویوار کو بیٹک بلائی تھی بیٹک میں گریہ منتری امیش شاہ رکش منتری راجنہ سنگھ ادھی جی پی نڈ شامن تھے بیٹک میں کیول مکھمنتری کے نام پر ہی نہیں ان کے منتری اور دیے جانے منترالیوں پر بھی چرچ یہی وجہ ہے کہ مکھمنتری کے نام کا اعلان ہونے پہلے ہی پر ایٹ گراؤن میں شپت گھرن کا میدان سجنے لگا ویدان سبا میں بیجے پی کی سیٹ ہیں کیول بی منتری بنایا جا سکتے ہیں کیول گیارہ ان میں پرمپرہ گوہ میں بس چند ویدھائیت ایسے ہیں جو اپنی پارٹیوں کے پرتی وفادار ہیں اسی لیے بیجے پی ایم جی پی اور گوہ فارورڈ پارٹی کے ٹچ میں پرموط ساونت کے پکش میں بھی پی موڈی کے من میں ان کی بنی ہوئی چوی اور وینمرتہ ہی کام آئے سدن میں سبی لوگوں سے پوچھا کہ نیتا کے لیے کوئی اور نام سدن میں ہے کسی کے من میں ہے تو سب لوگ نے کہا کہ ہم سب پرموط ساونت جی کے سمرتن ہیں آج مجھے یہ کہتے ہوئے پرسندہ ہو رہی ہے پچھلے پانچ برسوں میں پرموط سامن جی اس راج کے مکھ مندری رہے ان کی کاری کو شلطہ شکریتہ یوگ نیدرت اور ہمارے پردھان مندری نرید موڈی جی کی لوگ پریتہ ہمارے راج جی نیدرت کا گھنبور پریسرم کاری کرتاؤں کے دورہ کیا گیا پریسرم ان سب کو ملا جی پچھلے پانچ برسوں میں ایک اچھی سرکار گوہ کو دینے پریترہ سامن جی کے مات سے ہوا اور وہ اگلے پانچ سال کے لئے راج ویدان مندل دل کے نیتا آج چین ہو گئے بہت 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 شکریہ بہت 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 سال کے لئے مخصومت ہونے کا موقع مجھے ایک بار دیا میرے کو بشوان سرکا اسی لئے میں سب کا دنیو دیتا ہوں گوہ میں مانے موڈی جی کا ویجن آت نیربر بھارت سویوکورن گوہ میں کنورٹ کرنے سویوکورن گوہ 2.0 آگے بڑے گا نکشی تروپ سے مانے موڈی جی کا ویجن نو بھارت نرمان اور نو گوہ نرمان کے لئے ہم سب ایک ساتھ اور پرانسپورنسی کے ساتھ زیرو کرپشن کے ساتھ کام ہوگا ہمارے ساتھ میں ہمارے تین انڈپینڈن ویدائک ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں مڈی پی دو ویدائک مڈی پارٹی کا سپورٹ ہمارے ساتھ پرموط ساونت کو چناؤ جیتنے کے باد بھی لگاتار چیلنج مل رہا ہے چیلنج دینے والوں میں سب سے آگے تھے ویشو جیت رانے ان کے علاوہ ربی سب شیروڈ کار بابوش مونس ریٹ اور مووین گوڈین یہ سب مکھ مانتری کی ریس م لیکن سب سے بڑی چناؤتی ویشو جیت رانے سے تھی جو منوحر پرلی کر کے نہ رہنے کے باد سے ہی سی ام کی کرسی کے دعویدار تھے ان کے پاس پورو مکھ منتری پرتاب سینانے کی ویراست ہے جو کئی بار سی ام رہے ان کی پتنی دیویارانے بھی اس بار ویدھائک بنی بہرحال پرموت ساونت ہوں گے گوہ کے اگلے مکھ منتری ساونت نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس 25 ویدھائکوں کا سمرتن ہے نام ایک اعلان ہونے کے بعد پرموت ساونت نے انڈیا ٹی وی سے خاص بات چیت کی پرموت ساونت سے بات کی ہمارے سمارت جائے پرکار سنگھ نے آبھار ویکتہ کرتا ہوں پھر سے ایک بار انہوں نے میرے اوپر وشواز رکھ دوسری بار مکھ مندری بننے کا موقع اور گوہ کی جنت کا سیوہ کرنے کا موقع مجھے دے دیا اس لئے میں گوہ کی جنت تکہ ابھی آبھار ویکتہ کرتا ہوں اور ابھی ہم نے 25 ایمیلے بھارتی جنت پارٹی تین انڈیپنڈنٹ اور دو ایمیلے کے ساتھ ہم نے لیٹر سببیٹ کر دیا ہے ہمیں شپد ویدی کی تاریخ کچھ دیل میں سر آپ بتائیں یہ جیت موڈی جی کی ہے یہ جیت آپ سبھی پارٹی کی کاری کرتا ہوں کی ہے لیکن آپ کس کو شرے دینا چاہیں گے جو لگا تار جنوری فروری مارچ پوری مہنف دیفنیٹلی مانجے موڈی جی کی ویجن اور ان کے نیتر موڈی 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 اور اب آپ کو آج کی ایک بہت اچھی تصویر دکھاتے ہے ایک ایسی تصویر جو آج سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے جس کی چرچہ نیتاؤں سے لے کر جنت تک سب کر رہے ہیں یوگ گرو سوامی شیوانند سال کی یوکرین کی کچھ لوگوں نے سینکوں کا ویرود کیا پروٹیسٹ مارچ نکل ہی رہا تھا اسی وقت بہت تیز فائرنگ پریس یہ یہ عام لوگوں پریس سے دار فيک روسی سینکوں کے حملے میں کئی لوگ بری طرح سے غائل ہوئے ہیں بتایا جارہا ہے یوکرین کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس وار کرائم کر رہا ہے اور نہتھے لوگوں پر بھی فائرنگ کر رہا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے روس پر فائر کرائم کا عروب لگایا گیا ہے اور یوکرین کے ودیش منتری دوارا یہ ویڈیو جاری کیا گیا تھا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر